سچ بے نقاب ہوگا سبوت خود بولیں گے پرمار کے ساتھ ہم کچھا چھتھا کھولیں گے ہم تو پوچھیں گے آپ سب نے کیا اپنے پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بدلوائے ہیں اب اس پر نوٹ بدلوائے ہو یا نہ بدلوائے ہو آپ تکلیف سہ رہے ہو یا نہ سہ رہے ہو لیکن راجنیتک پارٹیاں اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں جم کر سیاست چل رہی ہے کچھ راجنیتک پارٹیاں کھل کر سامنے آئی ہیں اس جنتا کے ساتھ جنتا کی آڑ میں یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ سرکار کو یہ کارکرم یہ سکیم جس کو نوٹ بندی کہا جا رہا ہے پاپلر طور پر وہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا اس میں کچھ ریایت دینی چاہیے تھی وہیں بی جے پی نے جو تمام راجنیتک پارٹیاں اس ڈی مولیٹرائزیشن سکیم کا ویروت کر رہی ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئی یہ قرار کرنا شروع کر دیا ہے ان کو یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا یہ تمام راجنیتک دل کالے دھن کے سمرتھن میں ہے کیا یہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں پردانمندری بیٹے دو دنوں میں دو بڑی ریلیوں کو کارکرموں کو سمبودت کر چکے ہیں اور دونوں جگہ پر انہوں نے بار بار کہا کہ دیش کی جنتہ میرے ساتھ ہے اور میرے اس فیصلے کا سواگت کر رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ اور جو کی تمام راجنیتک پارٹیاں پر فٹ بیٹھتی ہے کہ کیا نہیں چاہتے کہ دیش سے کالا دھن ختم نہیں تو کم سے کم کم ہو کیا تمام راجنیتک پارٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ ہم اور آپ چین سے آسانی سے اپنی زندگی جی سکے اور تکڑم میں نہ لگے رہے کہ کیسے ٹیکس کو چورایا جائے کیسے سرکاری خزانے کو چونہ لگایا جائے کیوں ہم اور آپ آسانی سے چین کی نیند جو لینا چاہتے ہیں ان کو کیا کچھ راجنیتک سوارت اس کام سے روک رہے ہیں کیا یہ سب کچھ چناوی فائدے کے لیے ہو رہا ہے کیا بی جے پی کو گھیرنے میں تمام وپکش لامبندی کر رہا ہے وپکش اپنا تمام مذبیت بھول کر ممتہ کیا سی پی ایم کے ساتھ اور مائیواتی کیا ملائیم سنگھ کے ساتھ ہو پائیں گی اس پر کریں گے بڑی بیہر سکلے گھنڈے تک لیکن آج سب سے پہلے دن بھر کا یہ گھٹنا گرم اور پھر اسی معاملے پر کیا وپکش کی چاندی ہو گئی ہے نوٹ بندی پر میرے دے سواصل میرے گار میرے گار میرے گار سب کچھ دیز کے لیے چھوڑا ہے یہ آپ کے لپورٹ کی طاقت ہے کی گریب جہن کی نند سوڑا ہے اور امیر نند کی گولیاں کھڑی دنے کے لیے پاردان میں چک کرتا تھا آپ اپنی دنیا میں اتنے بس چکے کہ اور پولٹیکل پارٹی کی طرح یہ بھی آنکر کے چلا جائے گا میں بھائی جو بہنوں خورسی کے لیے پاردانے گریب کو جہاں کڑک چاہے گا آچھے ہم مدھے وہ پس پنز رہادت ہے تو جہاں میرے میں نے کڑک لیا میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا انگر میں لوت رہا ہوں مجھے جنڈا رہی چھوڑیں گے مجھے برماد کر کے رہیں گے ان کو چو کرنا ہے کرے ایسا کبھی دیکھا تھا کہ گنگا میں لوگا نوٹے ڈاوے نوٹے ایسی ایسی ملائے رکھتی تھی نوٹے بھی دکھتی نہیں تھی جو بھی بے نامی سمپتھی ہوگی دوسرے کے نام کے سمپتھی ہوگی ہم کانونان اب اس کا خملہ کھول لے گا ملائے رکھتی اور اتنے ہی نہیں پردان منتری نے کل تو جو بھاشر دیا گوہ میں وہ تو یہاں تک کہہ گئے اس حد تک بھاوناتماک طور پر پی اے موڈی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے زندہ بھی جلا دے مجھے کوئی راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرے تو بھی میں اس کام میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں ان کا یہ ترک تھا ان کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈر تھا اپریینشن تھا کہ کیونکہ وہ سب کے کالے دھن کے خاتوں کو کھگالنے کی تیاری کر رہے ہیں اور بیٹے ستہ سالوں میں جس نے جتنا کالا دھن کم آیا ہے وہ ان سب کو ان سب کو ایکسپوز کریں گے ان تمام باتوں کو لے کر وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے کہ وہ شاید بہت سے لوگ ان سے ناراض ہوں پر وہ کسی کی پروانی کرتے کیونکہ ان کو ہندوستان کی عوام کی چنتہ ہے اس کے بعد جب یہ پردان منتری نے آٹھ تاریخ کو آٹھ بجے اپنا سمبودھن شروع کیا آٹھ چالیس پر ان کا سمبودھن ختم ہوا پھر انگریزی میں شروع ہوا وہ قریب سوہ نو نو بیس کے آس پاس ختم ہوا اس کے ایک گھنٹے کے بھیتاری وپاکش نے اپنے اپنے ریاکشنز دینے شروع کر دیئے وپاکشی پارٹی سب سے بڑی کانگریس کی ہے حالانکہ چوالیس ان کے سانسد ہیں اس ایک گھنٹے کے بعد کانگریس کی بریفنگ سے یہ ساف ہو گیا کہ کانگریس سرکار کی اس اسکیم میں جو کہ کالے دھن کو ساف کرنے کے لیے کالے دھن کو سامنے لانے کے لیے سرکار کے ساتھ نہیں گھڑی ہے کانگریس نے ایک گھنٹے کے بھیتاری ساف کر دیا کہ وہ اس کا ویروت کریں گے اور دھیرے دھیرے کر کر آج تو کانگریس کے پیچھے ممتہ بنرجی بھی ہے عربین کیدریوال بھی ہے لالو یادب بھی ہے سی پی ایم بھی ہے سی طرح میچوری بھی ہے سی پی آئی بھی ہے سنتے ان پارٹیوں کو ریاکشن کی ان کو کیوں سرکار کی یہ اسکیم بیتے چھ یا سات دن کی ایکسرسائز کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ صرف جنتا کو دھوکہ دیا گیا ہے میں کسی کا بھاشر سننا چاہتا تھا اس کے بعد میں کچھ بولنا چاہتا تھا کیونکہ ہمارے ہی پردیس میں پردھان منتری آئے ہیں جو انہوں نے تکلیف اور پریشانی دیا وہ آپ سب جانتے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں شاید میں یہ سمجھتا ہوں آج بینک بند ہے اسی لئے اتنے لوگ ہمارے سامنے آج ہال میں موجود ہیں اگر بینک کھولی ہوتی تو بہت سارے ساتھی ہو تکاہ ہمارے ساتھیاں کارکم میں نہ ہوتے انہیں کچھ نہ کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پا ایک طرف تو سبھی نریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ میں بھرستا کرپشن کے خلاف ہوں تو وہیں دوسری طرف تو انہوں نے جو سرکاری ریل ہیں اس کا راجنیتی کرن کر دیا کیا سبھی نریندر موڈی یہ جواب دیں گے اپنے گرے بان میں جھاگ کر دیں گے وہ کتنے دودھ کے دھولے ہیں سکیم کو ترنت واپس لیا جائے کوئی سمادھان نہیں ہے اس کا اور اگر سرکار کو لاغو کرنی ہے دوبارہ باد میں لے کے آئے سوچ سمجھ کے لے کے آئے پلانی کر کے لے گیا سب کو ساتھ لے گیا بلاک مونی کے نام پر بلاک مونی جو ہے کوئی باندھ کے پیسہ رکھتا نہیں نیچھے اب نئی کرنسی آگئے بلاک مونی کے لئے دو ہزار چودہ کے چناو سے پہلے نرندر موڈی جی نے سو دن میں ویدیشوں سے اسی لاکھ کروڑ کالا دھن لانے اور پندرہ لاکھ روپیا جمع کروانے کا وائدہ کیا تھا ایک ہزار دن بیٹنے کے بعد وہ اب ایک جملہ بن گیا اب پچاس دن میں سنکٹ ختم کرنے کا ایک نیا جملہ دے دیا اور اسی پر وپکش نے جو قرارہ وار کیا ہے اور پردان مندری اپنی بات پر رہے ہیں بی جے پی ان کا بچاب کر رہی ہے ہم بات کریں گے اسی سوال پر جو کہ ہمارا آج کا سوال پر بھی ہے جس پر آپ کو ایس ایس کی جوابوں کو بھی ہم تک پہنچانا ہے کہ نوٹ بنتی ہے جنتہ کی پریشانی کا وپکش کو کیا سیاسی فائدہ ملے گا جنتہ کو پریشانی ہو رہی ہے لمبی لمبی کھتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کو وپکش بھنا پائے گا بی جے پی کی اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو ایس ٹی پی اسپیس دے کر وائ اور نہیں کے لیے ایس ٹی پی اسپیس دے کر این لکھئے اور اپنی جواب ہم کو 51818 پر آپ ایس ایس کر سکتے ہیں ٹویٹر پر آپ اپنی رائے ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی ہیش ٹی نوٹ پر چوٹ جو کی نیوز انڈیا نیوز ایٹین انڈیا کے ہیش ٹی لگاتا چلا رہا اس پر آپ اپنی رائے ساجہ کر سکتے ہیں آپ نیوز ایٹین انڈ کے فیس بوپ پیج اور نیوز ایٹین انڈیا کے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر بھی اپنے سوال سجاب رائے ہم کو بھیجیں اس کارکر میں ہم ضرور ان سب کو شمار کریں بڑے مدے پر بڑی بحث کے لیے میرے ساتھ کچھ خاص بڑے مہمان بھی موجود ہیں تمام راجنیتک دلوں کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے دیش کی سب سے بڑی مکھ وپکشی پارٹی کانگریس کے پروکتہ بہت دنوں کے بعد میرے ساتھ پینل پر ہیں شکیل احمد صاحب شکیل صاحب سواغت ہے آپ کا بہت وقت کے بعد آپ سے بلاقات ہو پا رہی ہے ایم ایچ خان صاحب ہے جہویر سنگھ آپ کے سامنے سکرین پر ہیں سماجدی پارٹی کی پروکتہ ہمارے ساتھ ایم ایچ خان صاحب ہے جو کی بی ایس پی کے پروکتہ ہیں آمیر زیدی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ماف کرے گا اور پریم سنگھ چندو ماجدرہ صاحب میرے ساتھ تھا جڑے ہوئے اس وقت رازانی ڈلی سے آپ سب کا اس ڈیبیٹ میں سواگت ہے میں ڈیبیٹ کی شروعات کروں گا اور سب سے پہلے میں کانگریس کے پاس آنا چاہوں گا کچھ دیر میں سودانشوت رویدی بی جے پی کے پروکتہ بھی اگلے کچھ منٹوں میں میرے ساتھ ہونے والے ہیں شکیل جی آپ تو سرکار میں رہے دس سال تک آپ کی پارٹی ان کو درکھنار کر چکی ہے کہ سرکار جو ہے وہ کالے دھن کے نام پر صرف ڈراما کر رہی ہے میں آپ سے آپ کی سب آپ کی سرکار نے کیا کیا میں چاہوں گا اگلے ایک منٹ میں اگر آپ کچھ چیزیں ہم کو بتا سکیں کہ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے بیچ کالا دھن سامنے آئے جس سرکار میں آپ مندری بھی رہے اس سرکار نے کیا کیا قدم اٹھائے تھے آپ چار پانچ چھے مجھے گنا دیجئے پھر اسی پر ڈیبیٹ کو آگے بڑھا جیتا ہوں شگل بھائی دیکھئے پہلے تو ہم کہیں گے کہ آج جو بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں یا سرکار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جنتہ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور بی جے پی کے جو پروقت آئیں گے تو پوچھئے گا من موہن سنگھ جی کی سرکار نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم دو ہزار پانچ کے پہلے کے جو ہزار اور بڑے نوٹ ہیں ان کو فیز آؤٹ کریں گے اور جو ایسے نوٹ جن پر ڈیٹ نہیں ہیں ان کو ہم ہٹائیں گے میں آپ کو بی جے پی کی اوفیشیل پریس کانفرنس یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کیمرہ بین ہے اس کو نزدیک کریں یہ بی جے پی کا اوفیشیل پریس کانفرنس ہے جو اس نوٹ کو ہٹانے کے خلاف انہوں نے کیا تھا اور کہا کہ پینسٹھ پرسنٹ لوگوں کو اس دیش کے تکلیف ہوگی من موہن سنگھ کی سرکار بہت گلت کام کر رہی ہے جو بڑے نوٹوں کو ہٹا رہی ہے تو کیا بی جے پی اس سمیے چوروں کے ساتھ تھی کیا آج سویکار کریں گے بی جے پی تو شکیل صاحب شکیل صاحب بلکل بلکل بی جے پی نے یہ دو ہزار چودہ میں جنوری میں آپ کی اس سکیم کا ویروت کیا تھا شکیل صاحب میں آپی سے پوچھ رہا ہوں آپی کی جازت سے آپی سے کاؤنٹر کوشن پوچھ رہا ہوں شکیل صاحب بلکل یہ میناکشی لےکی کی پریس کانفرنس ہے کانگریس پارٹی اپچارک طور پر پچھلے ہفتے دکھا چکی ہے اور میں اس پر ڈیبیٹ بھی کر چکا ہوں ارے سنیے بی جے پی کا ہے ارے بی جے پی کی پریس کانفرنس ہے شکیل احمد شکیل احمد شکیل احمد صاحب آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے شکیل صاحب آپ سنتے نہیں ہیں شکیل صاحب میں آپی سے پوچھ رہا ہوں شکیل احمد آپی کا نام ہے آپ کو میں نے ساٹھ سیکنڈ دیئے تھے ساٹھ میں سے آپ نے ایک چیز گنائی شکیل صاحب آپ نے ایک چیز گنائی آپ نے ایک چیز گنائی دس سالوں میں ایک بار آپ کی سرکار یہ پرستاب لے کر آئی اور بی جے پی نے اس کا ویروت کیا آگے کیا ہوا آپ کو کسی نے روکا کہ آپ وہ پرانے نوٹ کو مت استعمال کرئیے ان پر روک لگائیے آپ کو کسی نے روکا دیکھئے بی جے پی کے آپ سمجھ یہ آپ اگر یہ سوچ کیا ہے کہ سرکار کے وپکس میں کوئی بولے گا تھا آپ اس کو بولے نہیں دیجئے گا تو کیوں بولاتے ہیں ہم لوگوں کو آپ اپنے ہی چینل پر بیٹھ کے اپنی باتیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کو بولانے کا فائدہ کیا ہے میں نے آپ سے کراس کوشن کر لیا تو آپ چون کیوں رہے ہیں آپ ہی کی بات پوچھ رہا ہوں میں آپ ہی کی بات پوچھ رہا ہوں میں کچھ بولا بھی نہیں کہ میں کہاں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ میری بات کو سنی لی رہے ہیں ایسا تھوڑی کانگریس کی ریلی ہے شکیل بھائی کانگریس کی ریلی تھوڑی ہے شکیل بھائی پانچ پینلیسٹ اور بیٹھے ہوئے سب کو وقت دینا ہے سب اپنی بات کہنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو کہا ساٹھ سیکنڈ میں اپنے کام گنائیے آپ نے مجھے ایک کام گنایا آپ نے مجھے ایک کام گنایا میں اسی ایک کام کا کاؤنٹر آپ سے پوچھ رہا ہوں جنوری دوہزار چودہ میں آپ یہ سکیم لے کر آئے کہ دوہزار پانچ کے پہلے کے پرانے نوٹ ہٹانے ہیں پھر آپ نے ہٹائے کیوں نہیں پھر آپ نے ہٹائے کیوں نہیں پھر آپ نے ہٹائے کیوں نہیں شکیل بھائی شکیل بھائی آپ نے ہٹائے کیوں نہیں شکیل بھائی آپ نے ہٹائے کیوں نہیں شکیل بھائی کیوں شکیل بھائی شاکیل بھائی غلط امپریشن جائے گا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے شاکیل بھائی شاکیل بھائی یہ غلط طریقہ ہے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا مطلب آپ میرے کڑے سوالوں سے پریشان ہو رہے ہیں شاکیل احمد اور یہ دکھاتا ہے آپ کا جانا یہاں پر کہ آپ صحیح سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے ہیں میں آپ سے سیدھا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سکیم کو آپ نے آگے کیوں نہیں بڑھایا آپ نے کیوں نہیں بڑھایا اس سکیم کو آگے شکیل احمد آپ کا آپ ٹی وی پر لائیو ہے میں ابھی بھی سن سکتا ہوں مائی کو ڈاکے بول سکتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ شکیل بھائی شکیل احمد کانگریس کے پروبکتہ کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے شکیل بھائی نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے آپ نہیں بول رہے ہیں شکیل احمد جنتہ دیکھ رہی ہے آپ کو اور شاید اسی لئے کانگریز بھاگ رہی ہے ڈیبیٹ سے sorry to say this کانگریز کے ساتھی یہاں پر موجود ہے کیا کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہے گا زہدی صاحب میں آپ ہی کے پاس آؤں گا آپ بھی UPS کی مدد کر رہے تھے دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار سات آٹھ تھا میں نے آپ سے پوچھوں گا یہ سوال کانگریز بار بار بی جے پی کو کہہ رہی ہے کہ بی جے پی نے ہم جو سکیم دانا چاہتے تھے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریز کے اس کے بعد بھی اس قدم کو آگے بڑھانا چاہیے تھا اور کانگریز کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بی جے پی کے ویروت کے باوجود ہم تو نوٹ کو بدلیں گے میں تو ٹی پی آئی کا پر رکھتا ہوں کوئی بھی سرکار ہو چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو یا کانگریز کی سرکار ہو پڑھ جا تنتر میں جنتا کی آواز یا جو جنتا کے چنے ہوئے نمائندیں ان کی آواز کا سننا بہت آوشیک ہے یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کہا گیا کہ الیکشن اچھے دن آنے والے ہیں ہر کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے چلے جائیں لیکن جو ان کے گھروں میں تھا جو ان کے گھروں میں تھا آپ لوگ روز کہتے ہیں میں ہر پروکتہ سے جو بھی اپوزیشن کہاتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس سبا میں کس ریلی میں کس تاریخ کو پردان منتری نے یہ کہا اس وقت کے چنے جانے کی پہلے کی بات ہے نرین موڈی جی نے یہ کہا کہ میں آپ کے خاتے میں پندرہ لاکھ روپے سب کے کہی ریلیوں میں ایک میں نہیں اور اس میں ایک کے نام دلیجے اس میں ان کا کانٹر بھی آ گیا بی جے پی کے پروکتہ نے جو ایک بڑا ای بی پی نیوز والوں نے کہنا چاہیے وہ پروگرام کرتے ہیں اس میں کہا کہ یہ ہمارا جملہ تھا اگر وہ کہا نہیں ہوتا تھا وہ جملہ نہیں آتا دوسرے انہوں نے کہا کہ سب کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آنے والے ہیں بدقسمتی تو یہ دیش کی ہے کہ وہ جو پندرہ پندرہ لاکھ آنے والے تھے وہ تو نہیں آئے جو غریبوں کے گھر میں دو چار دس پانس ہزار روپے رکھے تھے وہ اور چھیننے کا کام بی جے پی نے کیا ہے چھیننے کی اکانٹ بھی جمع ہو رہا ہے بلکل وہ چھیننے کا میں بتا ہوں گا سلیجے بتا رہا ہوں سر کہنا چاہیے پہلے وہ چھیننے کا کام کیا ہے بہت بہت دک نچلے اس طرح پہ بھی اگر بات کی جا سکتی ہے تو جب یہ پتا ہی نہیں تھا کہ آزا دو آزار کا نوٹ جو ہم لے کے آ رہے ہیں ان کا سائز ایٹی ایم میں نہیں فیڈبیک تھا چیاسی پرسینٹ کنس کرنسی کا ویڈرول کر رہے ہیں چودہ پرسینٹ پہ آپ دیش چلانا چاہتے ہیں کیسے چلانا چاہتے ہیں مجھے بتائیے کہ کسی بھی لائن کے اندر بینک کے سامنے کوئی یدیوک پتی لائن لگا کے کھڑا ہوا ہو کیا دیش کا غریب دیش کا مزدور دیش کا بھیڑ ہے جنتہ پریشان ہے جو آدمی ٹیکس پے کرتا ہے وہ پریشان ہے وہ آٹھاٹ دین چھے دین سے لائن میں کھڑا ہوا بلکل یہ بات ہے چندو ماجرہ سوزانچو تریویدی اس کا جواب دیں گے لیکن آپ اس بات کو یہ بھرم کیوں پھیلا رہے ہیں کیوں دیوکپتی لائن میں کیوں نہیں کھڑا ہے آپ اس بات کو کیوں نہیں کہتے کہ تمام بڑے لوگ یا دیوکپتی جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو ہیں یہاں پر وہ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ پلاسٹک منی پہ جی رہے ہیں وہ کریڈٹ کاٹ سے آن لائن پیمنٹ سے اپنا خرچہ چلا رہے ہیں وہ کیوں لائن میں لگیں گے میں نہیں کرتا میرا ایٹی ایم بھی نہیں ہے میں کسان آدمی ہوں میں آپ کو بتا دوں ایٹی ایم منی پورے ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے کہنا چاہیے استعمال کتنے پرسنٹ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں آپ ایک بل بجلی کا بل اگر آپ کے یہاں غلط آ جائے تو اسے ٹھیک کرانے میں آپ کے پسی نہ چھوٹ جاتے ہیں ایٹی ایم میں اگر کسی جائل آدمی کا کلون بن گیا اتنے وہ گھر بے اس کے میسیز آئے گا کہ تمہارا شاپنگ ڈیفینس کلونی میں ہو گئی لاجپت میں گھر میں ہو گئی وہ سمیس صاحب کے پاس آئے گا موبائل لے گے سمیس صاحب بتائیے انگلیش میں کیا آگیا آپ اتنے پڑھ کے بتائیں گے اتنے اس کا ایک کلون خانی ہو جائے گا کوئی سسٹم نہیں بنایا انہوں نے بغیر سسٹم کے کوئی چیز لاؤگے میں اس کے جواب لوں گا لیکن ایک ایک ریاکشن میں پہلے بسپا اور سپا سے لے لوں پھر دونوں رولنگ پارٹی کے پاس آؤں گا جوہی جی اور خان صاحب آپ دونوں لکھنوں سے میرے ساتھ ہیں آپ دونوں چناب کی طرف آپ کی پارٹیاں آگے بھی بڑھ رہی ہیں کیا میں یہ کہوں کہ دو مہا گھٹک مہا گھڑ بندن کے آج ایک ساتھ میرے ساتھ ہیں سپا بسپا بی جے پی کو گھرنے کے لیے یو پی میں ایک بڑا آلائنس ہو گیا ہے سپا کے بیچ بسپا کے بیچ میرا سوال مہا گھڑ بندن پہ ہے میرا سوال مہا گھڑ بندن پہ ہے میں بپکشن چاندھی کی بات کر رہا ہوں آج میں آؤں گا اس وشے پہ بھی دونوں ہی پارٹیاں اس وشے پر آؤں گا دونوں ہی پارٹیاں اس وشے کا وروت کر رہے ہیں دونوں ہی پارٹیاں پوری یوجنا کا ویروت کر رہے ہیں اور پیتالیس دن پردان منطری نے مانگے ہیں تو ہماری پارٹی یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ اس پیتالیس دن میں ایسا وہ کیا کرنے والے ہیں اس سے ایماندار جلتا ہے جو کام کوئی نہیں کر پایا وہ کالے دھن کو باہر کرنے والی سکیم نے کر دیا سپا بسپا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گلویاں کر رہے ہیں ہماری پارٹی ہیں اور زمین پر جنتا کی پریشانی کو سمجھتے ہیں پدار منطری نے پچاس دن کا سمیں نہیں ہے اب ان کے پاس تیس دسمبر تک سمیں انہوں نے مانگا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا لیکن ریزرگ بینک ان کے فائنائنس سیگریٹری دونوں کہہ رہے ہیں آپ میرا سوال کا جواب نہیں دی رہی ہے جوئی جی میں مہا گھڑ بندن وپکش کی چاندی کی بات کر رہا ہوں آپ کی چاندی ہو گئی ہے نریندر موڈی جی نے اپنے پیر پر کلاری مار لی ہے اس سکیم کو لا کے اپنے ووڈ بینک کو ناراض کر کر اور سپا بسپا کو نزدیک لا دیا ہے بی جے پی نے ہارنے کی تیاری کر لی ہے بولی ہے نا اس پہ جوئی جی ریزر بینک پر بادنے بات کرتا ہوں سپا بسپا ایک ہے ہماری پارٹی کا پکش بلکل کلیر ہے ہمارے رایش اس مدے پر تو سب ایک ہی ہیں کیونکہ جانتا جو ہے اس پہ پریشانہ ہو رہی ہے آپ مائیواتی جی کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس منچ پہ ہم لوگ زمینی پارٹی ہیں مائیواتی جی کے ساتھ اکھلیش یادہ ہو یا ملائم سنگھ یادہ ہو جائیں گے رایش پتی کے پاس ہماری ہمارے بیان دے چکے ہیں اور ہم مرود کر چکے ہیں ہم اس منچ پہ کھڑے ہیں اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہے کی مایواتی یا سی پی آئی یا چاریک طور پر تو کھڑے ہیں میں فیزیکلی پوچھ رہا ہوں میں فیزیکلی پوچھ رہا ہوں جوی جی راشپتی کیا جانا ہے کل بیپکشی پارٹیوں کو ٹی ایم سی نے ٹائم لیا ہے آپ لوگ ساتھ جائیں گے آپ بی جے پی اور بی جے پی کے خلاف بسپا سپا ساتھ جائیں گے اور ان کو صحیح رائے گا تو بلکل جائیں گے ٹھیک ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب بی اس پی کی لائن کیا اس منچ پر آپ ہوں گے جس پر ملائم سنگھ ہو چاہے بھلی وہ کالے دھن کے نام پر سکیم کا بی روض ہو خان صاحب دیکھئے پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس پی اور سپا ایک ساتھ گلبہیاں کر رہے ہیں آپ کے ہی چینل پر ایک مرتبے نہیں بی سو مرتبے ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے ڈیویٹ کر چکے ہیں تو یہ جان تو آپ بلت ڈگا رہے ہیں اور ہماری پارٹی سنیے اور ہماری پارٹی اس نیتی پر کہہ رہی ہے سن لیجئے ہاں چلی بلی آپ میری بات سنیے نا آپ نے question کیا تو میری بات بھی سن لیجئے اس اس مسئلے پر لے کے شروع سے ہماری پارٹی کی نیتا سوسری مائیواتی جی اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم فل میجارٹی میں آ رہے ہیں آپ کو ایک چیز اور بتا دے دیکھیں اس میں ہسنے کی بات نہیں ہے جرہ آپ بتائیے گا آٹھ تاریخ کو جس دن موڈی صاحب نے یہ احلال کیا کہ ایک ہزار کا پانچ سو کا نوٹ ردی ہو جائے گا اسی دن پچہتر بسیں بھارٹی جنتہ پارٹی کی جو یاترہ لکنے والی تھی ہائی ٹیک بسیں جو ڈیڑھ ڈیڑھ کڑو روپے میں خریدی گئی ہیں اور دو ہزار بائیکرز جن کو نوکری پر رکھا گیا ہے ان کے اوپر بھی جو ہے سارے چینلز کے ساری مشینے لگا کے رکھی گئی ہیں یہ پیسہ بی جے پی کے ساتھ بھائی بتائیں گے کہ یہ کالے دھن کا پیسہ ہے کی سفید دھن کا پیسہ ہے یہ کہاں سے پیسہ آیا پہلے سے تیاری آپ نے کر رکھی ہے سارا پیسہ آپ نے ڈسٹریبیٹ کر رکھا ہے سارا انتظام آپ نے کر رکھا ہے پہلی ریلی آپ اترپرنیس میں کر رہے ہیں کیا پیدا لائے تھے سارے لوگ سارے لوگ اس میٹنگ میں پیدا لائے تھے پیدا لاتے تو اتنے لوگ ایک لاکھ کے قریب لوگ آئے ریلی آپ کی پھیل ہو گئی آپ کہاں کھڑے ہیں آپ دیکھیں کالے دھن میں کہاں ہے کھان صاحب آپ نے ہومپک نہیں کیا ساری آپ آپ بہت سیزن پر وقت ہیں لیکن آج آپ نے ہومپک نہیں کیا بہن جی نے پی سی کر کے کہاں بیس پچیس دار لوگ آئے آپ کہہ رہے ہیں کی ایک لاکھ لوگ آئے کیا آپس میں تعلیل نہیں ہیں آپ لوگوں میں آپ ہی لوگ کر رہے ہیں اور پہلی ہم کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ریلی آپ کی لیکن آپ آپ باتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ بھلکے مد بولیے ارچہ آپ میری بات آپ کی بات میں کاؤنٹر نہ کروں آپ جو کہیں میں وہ کھا لوں میرا سوال کرنا پوچھ دوں پترکاریتہ چھوڑ دوں اپنی اور میں پروکتہ بن جاؤں آپ لوگوں کی طرح آپ کہیں گے آپ کہیں گے گل بھائیاں کر رہے ہیں تو گل بھائیاں معلوم ہیں گل بھائیاں کر رہے ہیں ہم کر رہا ہے دکھ رہا ہے کا لے دھن کے معاملے پہ آپ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں سوڈان شتر بھی دی جواب نے کہے سوڈانشو تربیدی اور پھر اس کے بعد جنتہ کے ساتھ کھڑے ہیں کالے دھن کے ساتھ ہم ذریجن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی پاٹک ساتھ نہیں کھڑے ہیں ہم جنتا کے ساتھ کھڑے ہیں سدانشو تریویدی جو وپکش کی چاندی کی بات میں میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں سدانشو جی میں آپ سے یہی پوچھتے ہو کہ میں جواب دیں گا کہ وپکش میں تو ایک تا ہے نہیں سپا بسپا بھلے اس معاملے پر ویروت کر رہے ہوں ایک ساتھ ایک سر میں آپ کی سکیم کا لیکن وہ ایک نہیں ہے تو یہ چیز تو آپ کو رہا دے رہی ہوگی تھوڑی سی چیرے پہ آپ مسکرات لے کے آ سکتے ہیں نہیں نہیں اور دوسری بات دیں آپ سے لیکن یہ پوچھنا چاہوں گا یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا سدانشو جی جنتا کو تکلیف دکھ رہی ہے آپ اب خبریں آنے لگی ہیں مارپیٹ کی بھی اب خبریں آنے لگی ہیں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنے کی بھی اس کی جواب دہی کس کی ہوگی کیا بی جے پی جواب دہی لے گی دیکھیں آپ کے دونوں پرشنوں کا میں اتر دیتا ہوں جو پہلا پرشن آپ نے کہا کہ سپا بسپا ساتھ میں ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ دونوں پارٹیوں نے دس سال تک یو پی اے گٹھ بندن کا حصہ بن کر کانگریس کے ساتھ مل کے سرکار چلائی ہے یاد کریے ٹو جی گھوٹالے پر سنسط کی لوک لے کا سمیتی یعنی پی اے سی کی جب ریپورٹ آئی تھی تو اس کو سب ورڈ دونوں پارٹیوں نے مل کے کیا اس کے بعد دونوں کے نیتاؤں کے خلاب سی بی آئی کے کیسز ڈاؤن ہونے جئے اب یہ حال ہی میں راج سبح چناؤوں میں دونوں ہی پارٹیوں نے سپورٹ کیا ہے مل کے فیکٹ بولا ہے بھائی مجھے بولنے دیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ اپنی دیر سے بولنا ہے تو مجھے بولنے نہیں رہیں گے ایسا رادر کی کہانی کیوں سنا رہے ہیں آپ ارے آپ مجھے بولنے دیتے ہیں آپ دوسرے واقعی بھائی بھائی آپ دوسرے واقعی بھائی بھائی جو ہی جی آپ لوگوں کے بیٹ میں سدان شدر ویدی نہیں بولے تھے ان کو ایک بار بولنے دیتے ہیں دوسرے واقعی بھائی تو ملات کردھے کہانی نہیں یہ فیکٹ ہے دان شدر ویدی آپ بلے یہ پیا سی کی بیٹھاک میں دونوں سپہ بسپا نے ریپورٹ کیا تھا کہ نہیں ہی آپ بولی نیا پہلے اور University اکڈمندن کے سعیونگی تھے کہ نہیں آپ بولے لیکن آج estas17 ابھی راج سبہ کے چناؤں ہویا سب ہی دونوں سپہ بسپا نے کانگریس کا سمرتنزیں اطر پردیش میں ہی نیا کیا اطرہ کھنڈ و achievement پردیش میں بھی کیا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ سے اس مدعے پر ساتھ رہے ہیں اور ان میں اور بھی کئی سمانتا ہے دونوں کے نیتا بھرشتہ چار کیا روپ میں چار چیٹیڈ رہ چکے ہیں کیس سے کورٹ سے راحل گاندھی جی ابھی ورطمان میں نیشنل ہرارڈ گھوٹالے میں پانچ ازار کروڑ کے گھوٹالے کے آروپ پہ مچلکے کے اوپر ہیں تو آپ دیکھیں رہے کس کس پرکار کے لوگ آ کے ساتھ ہو رہے ہیں لالو یادو جی چارہ گھوٹالے کے جیسی کھاتی والے ممتا ونر جی جی شاہرہ گھوٹالے کے جیسی کھاتی والے تو یہ سارے کے سارے لوگ ہم لوگ سب بہت برشت ہیں سمید جی جنتا کی بات کری ہے سمید جی جنتا کی بات کری ہے آم ببنی کو جی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ بی جے پی کو لگتا ہے کہ چناوی طور پر اس کا مقصان ہو جیا ہے سمید جنگا بہا رہا ہے ڈیوی جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کی جانتا کی کیسے یہ پریشانی دور کریں گے جی جنتا کیوں پریشانی کی بات سمید جی کو جواب دینا پڑے گا میں چھوڑوں گا سمید جی دیکھیں وپکشی دلوں کا اتاولہ پندے کی ہے کہ اتر سننے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے یہ اتر میں تتھاتنک بات آتی ہے تو پرتکریہ پہلے دینے لگتے ہیں اب میں جنتا پیار رہا ہوں دیکھیں جنتا کو سمسیہ ہو رہی ہے ادھر ادھر بول رہے ہیں ادھر ادھر نہیں میں نے سارے فیکٹ بولے ہیں ایک بھی فیکٹ کو آپ کانٹرڈک نہیں کر سکتی ہیں اور سب بھرسٹا چار سے جڑے تینوں پارٹیوں کے ایک ساتھ جڑنے کے فیکٹ ہیں اب آئیے جنتا کے وشہ پہ چلیے آگے بڑھئے آگے بڑھئے نا اب آگے چلیے جنتا کے بیچ میں جنتا کے وشہ پہ اب آئیے جنتا کے وشہ پہ دیکھیں جنتا کو اس سمیں نشیت روپ سے یہ کشٹ ہو رہا ہے ملحان منطری نے آٹھ نومبر کو ہی اپنے ادھر بودھن میں یہ کہا تھا کہ کچھ سمسیہ آئے گی مگر انہیں وشواس ہے کہ بھارت کی جنتا اپنے دیرکالی کھت کو دھیان میں رکھ کر اس کا ساتھ دے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہے مگر سب یہ کہہ رہے ہیں اس کے باوزود یہاں نرڑے صحیح ہے اس کا عارض یہ ہوا اور سرکار اپنے اس طرح سے دیکھئے دو دو گھنٹے ہم نے بینک کے ورکنگ آور بڑھائے سٹڈے سنڈے دونوں دن ورکنگ کروایا ای ٹی ایم کی جو مشینیں ہیں ان کو ریپینش کرنے کے لیے 24 انٹو 7 وہ کمپنیز کام کر رہی ہیں ایئر فورس کے ہیلیکاپٹر اور پلین محسور اور ناکپور سے محسور جی مطلب آپ مان رہے ہیں کہ ہمورک پورا نہیں ہوا تھا پریشانی ہے مطلب آپ مان رہے ہیں ہمورک پورا نہیں ہوا تھا جانتا کو اسی لئے پریشانی ہو رہی ہے ہمورک پورا تھا مگر بات تو سن لیجئے دیکھئے جب اگر آپ کے شریر میں کوئی بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا ندانہ آپریشن سے ہی نکلتا ہے اور جب آپریشن ہوتا ہے تو تھوڑا کشت ہوتا ہے ٹھیک ہے چندو ماجرہ صاحب سدانشو جی نے بہت صاف طور پر مانا یہ مانا کی جنتا کو تکلیف ہو رہی ہے پر جنتا اس پورے معاملے پر سرکار کے ساتھ کھڑی ہے یہ بھی ہو دعویٰ کرتے ہیں آپ کی پارٹی چناؤو میں جاریے پنجاب میں آپ کا دس سال کا کاریکال سٹیک پر لگا ہوا ہے چندو ماجرہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان پریشتیوں میں پردان مندری کا یہ فیصلہ آپ کے لیے راجنیتی طور پر گھا تک ثابت ہو جائے گا سرکار ستہ سے جا سکتی ہے جنتا کی ناراض کی جھیلنی پڑے گی چندو ماجرہ دیکھئے میں سارا دیش مانگیے پردان مندری نرندر بھائی مودی جی کے اس فیصلے کا سواگت کرتا ہے لوگوں میں تو اس بات کی خوشی ہے کیونکہ دیش کے لوگ جو آم جانتا ہے پرشان تھی کالے دھن سے مجھے اس چرے ہے ہمارے بپخش کے نیتاؤں پر کالا دھن بافس کیوں نہیں لے رہے جب مودی صاحب نے کالا دھن بافس لینے کے لیے یہ فیصلہ کیا اب یہ چلانے لگے ہیں اور مودی صاحب کے فیصلہ جو اچھا ہے لوگوں کے حط میں ہے وہ اس بات کا سنکیت ہے جو ہمارے بپخش کے لوگ ہیں وہ جیسے پرشان ہوئے ہیں جیسے چلانے لگے ہیں ابھی شکیل احمد جی بھائی کیسے بھاگ کر گئے ایسے ہی یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے یہ فیصلہ جو ہے اس سے ہماری پارٹی ہمارا دیش آگے بڑھے گا کیونکہ اچھا فیصلہ ہوئے گا آپ چناؤں جیتیں گے کی نہیں جنتہ میں چناؤں جیتنے کے لیے تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے بوسٹ ہوگا جو کتارے لگی ہیں لوگوں کی میں مانتا ہوں لوگوں کو پہلے کچھ دنوں میں پرشانی ہے مگر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے کئی برسوں کا روگ ہے جو اس کا علاج مودی صاحب نے ایک سکبیر بازو صاحب نے ہم کو جو انٹرویو دیا سکبیر صاحب نے کہا ہے کہ کسانوں کو دکت ہو رہی ہے دیکھئے دیکھئے یہ پرشانی کی بات جو ہے تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے مانتے ہیں مگر یہ تھوڑے سمیں کے لیے ہے جیسے سدانشو جی نے ٹھیک کہا جب کوئی بماری کا علاج کرنا ہو بماری اتنی زیادہ پھیلگی ہو تو اس کا اپریشن کرنا پڑتا ہے اپریشن کے لیے تکلیب ہوتی ہے تو اس پرسیتھی میں ہم گزر رہے ہیں امیر زیدی صاحب جواب دینا چاہتا ہے زیدی صاحب بیچے پی نے کلھاڑی کے پر پیر دے مارا ہے میں ایک بہت شکیل احمد جی چلے گیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دو ہزار چار میں یہ کرنے لگے تھے فیزار کرنے لگے تھے پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ کو اب اس سمیں اچھا تھا تو آج کیسے گلت ہو گیا بلکل اب کوامورت کی پروکتہ ہے یہی میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا زیدی صاحب میں آپ سے وہی سوال پر دھو رہا ہوں گا ایک بات جو بات صدانشو ترویدی اور چندو ماجرہ کہہ رہے ہیں کہ چناووں میں فائدہ ہوگا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ میں ترہی ترہی ہے جنتہ بہت پریشان ہے اگر جنتہ اتنی پریشان ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بی جے پی نے تو چناوی طور پر خودکشی کر لی بات خوشی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو میرے ابھی مطر کہہ رہے ہیں جو اکالی دل سے ہیں کہ صاحب بلیک مانی کی بات ہو رہی تھی موڈی جی بلیک مانی لے کے آگئے اگر کسان کے چار ہزار روپے دس ہزار روپے بلیک مانی ہے اور وہ بلیکیا ہے تو میں دھنیے دھنیے بات دیتا ہوں بی جے پی کے پر وقتہ کو بلیک مانی لے کے آگئے اگر دیش کا مزدور جس کے گھر میں دس ہزار پانچ ہزار رکھتے ہیں وہ لے کے نوٹ بدلوانے جا رہا ہے اس کے گھر میں شان کو کھانے کو میسر نہیں ہے وہ بلیک مانی ہے میرے کہہ سب کسانوں کا مہنتی کسان کیا بیزتی کرنا میں سنویے میں خود کسان میں خود کسان ہوں میرا ایک ایک پیسہ بینک میں آتا ہے میں اسی لئے آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی کسان کس طریقے سے توہین کریں میں کسان کی توہین نہیں کر رہا ہوں میں کسان کا ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں میں بہت ہی کر رہا ہوں دو ہزار دو ہزار روپے کو بلیک مانی مال نہیں ہے آپ مجھ سے ادھک دنیا دیکھے ہوئے ہیں مجھ سے ادھک سینئر ہیں آپ مانتے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت ایسے لوگ جو کالے دھن میں ڈیل کر رہے ہیں کھلے عام کر رہے ہیں تو کیسے باہر ہیں ان پر کار روائی کا ہوگی آپ کی سرکاروں نے کیا کیا کیرل نے پشم منگال میں ترپورہ میں لیفٹ کی سرکاروں نے سرکار کو سجاؤ دیجئے سجاؤ دے رہا ہوں آپ جو پروپائٹی کے اندر پیسہ لگاوا ہے جو سونے میں لگاوا ہے جو یہاں سے حوالہ کے درد یہ باہر جا رہا ہے کیرل میں کیا کیا میں وہیں آوں گا میں سلیجے میں آ رہا ہوں آپ دو منٹ بولنے دیں گے تو میں سب جواب دے سکتا ہوں آپ اس حکوم بند کرنے کے لیے وہ دیا جا رہا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں فیک کرنسی زیادہ تھی وہ سب چل لہی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے دن بینکوں کے اندر جو یہ ٹرانزکشن ہوا ہے اس میں کتنے نوٹ نقلی برامد ہوئے بتائیں گے سرکار بتائیں کہ سنلیجے سر اور ابھی کرنسی نوٹ چھپ کے آیا ہے سر دو ریپورٹ آپ کیا ہوں سکی کرائم 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 کرے گا اس سے بچانے کے لیے پریاس ہونے چاہیے لیکن جو کسان کے اور مزدور کے پیسے میں پھر وہی کہوں گا آپ کیسان کو کیوں آپ کہیے نا جو پروپرٹی کے لوگ میں کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے گھوچکور افسر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں پیسے کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات جو پولیٹیشنز ہیں جو کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر کے چناؤں لڑتے ہیں ان سب کو پریشانی ہو رہی ہے اور ان پولیٹیشنز میں بی جے پی کے بھی ہیں اور کالی دل کے بھی ہیں یہ سب پہ فرمی لگو ہوتا ہے جسے کہہ رہا ہے کہ سارا بلیک مالی باہر آگئی ہے نہیں نہیں پھر آپ اس پر انٹرپیٹ کر رہے ہیں پھر آپ مس انٹرپیٹ کر رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیش کا ایماندار کرداتا جو مات محض دو فیزدی ہے جو آج لائنوں میں کھڑا دکھائی دیتا ہے وہ اپنا سب کچھ بھول کر اس دیش کا کالا دھن باہر آئے وہ اس لائن میں گھنٹوں کھڑے ہونے کو تیار ہے تاکہ جن کے پاس کالا دھن ہے وہ بھی آ کے باہر نکالے ورنہ ان کا کالا دھن 30 دسمبر کے بعد بیکار ہو جائے گا آپ کیوں نہیں اس موہم میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے اس باپ کی جس کے باپ مر گیا اس کی باپ کی اس کی ارثی پڑھی ہے وہ اپنا پیسہ لینے نہیں جا سکتا جس کے گھر میں دس ہزارے میں وہ اپنے باپ جمع کر کے دو ہزار نہیں لے سکتا لوگ دس دل دن سے بہنک کے سامنے پڑھے چر چر دن سے وہیں بستر لگا رکھا ایک نے اعلان کیا ایک نے اعلان کیا سدانچو ترویدی دواب دیجئے سدانچو ترویدی دواب دیجئے اس کی بچی کی ساندھی ہیں سول سہلا Uni depakar کیا وہ سب بلیک ہیا تھے جتنے لائن میں لگ لائے وہ بلیک مانی والے ہیں سدانچو ترویدی دواب دیجئے سدانچو ترویدی دواب دیجئے انہوں نے پہلے پتا دیا تھا انہوں نے حtinہ وائلات جوائیٹ کرتا سبوت دیجئے سبوت دیجئے سبوت دیا تھا سر م threader پا��� ایا Stewart چھلائیہ کلیف میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایکسیس بینک میں کام کرنے والی مانی کرنمچاری ہے ایکسیس بینک کے چیس میں پیسہ آیا تھا تو ڈسٹیبیوٹ ہونا تھا اور بنگال کے اندر جو انہوں نے ایک گن پہلے دو کروڑ رویہ جمع کر آیا اور کسی پارٹی نے جمع نہیں کر آیا آپ پتہ کریے نا آپ کی تو یونیا نے پتہ کریے آپ کی تو یونیا نے پتہ کریے سلان شتر ویدی جواب دیجے سلان شتر ویدی دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو کسان ہے مزدور ہے اس کے پاس دس اجار بیس اجار کیا ہماری سرکار نے تو کہہ دیا ہے ڈھائی لاکھ روپے تک آپ جمع کریں گے اس سے تب تک پوچھتاش نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا زہدی صاحب کی کسی کسان کے پاس کوئی ڈھائی لاکھ روپے سے زیادہ ہوگا تو اس لیے سرکار نے اس کے لیے یہ پوری چھوٹ دی ہے اور آج بھی جا کر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں سمج جی یہاں پر ایک تت کو نظر انداز کر رہے ہیں ارے بھائی ہمیں بولنے دیجئے بھائی یہ گلت بات ہے ہر مہارے دوسرے سنٹنس کے اوپر آپ لوگ ہستک شیپ کرنے لگتے ہیں کم سے مجھے تین چار واقعی تو پورا کرنے دیجئے بھائی اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک تت کو ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہیں سمج جی یہ کالا دھن تو ایک وشہ ہے جو پندرہ سے بیس پرسیت ہے ارتوے بستہ کا پرنتو یہ پیسہ سب سے جیدہ آتنکواد اور بدونسک گتویدیوں میں جنہی کوئی پیسہ یوز ہوتا تھا تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ پیسہ یوز ہوتا تھا ہر آتنکوادی چاہے زندہ ہو یا مردہ اس کے بیگ میں سے یہی نوٹ نکلتے تھے تو اگر سب سے قراری چوٹ پڑی ہے تو آتنکواد کے اوپر پڑی ہے اگر آپ دیکھیں تو پنزاب کا ڈرگ مافیا اسی کیش میں ڈیل کرتا تھا یاد کریے کشمیر میں میں ادھارن دینا چاہتا ہوں آج کشمیر میں اقزام شروع ہوئے 95 پرسیت بچے آکے کھڑے ہوئے پتھر باجی بند ہو گئی کیونکہ آروپ تھا کہ پیسے دیے جا رہے تھے اس کے لیے بڑھگاؤں میں 98 پرسیت لوگ آئے جو پچھلے سال سے جانے تھے اس کے بعد میں کیش میں ہندوستان میں نہیں ہوگی سودانسو جی کہ اس کے بعد کیش میں دین نہیں ہوگی اس کے بعد کیش میں دین نہیں ہوگی آج کوئی آدمی آج اس کے بعد کیش میں دین نہیں ہوگی اب جو بھی پیسہ آئے گا وہ آئے گا گورنمنٹ کے تھروں بینک کے تھروں کیش نکالنا پڑے گا جتنے جالی نوٹ تھے سب بیکار ہو گئے اور جتنا آتنگوادیوں اس مگلروں نے بچا 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 بلکل اور اسی نوٹ پر جویر سنگھ اور اسیم خان صاحب نے آپ کو پاس آکے جوی جی جوی جی کہ آپ اسی لئے پریشان ہیں کہ اس چناوی موسم میں جو چندہ اکھٹا ہوا ہے وہ بیکار ہونے والا ہے وہ آپ دونوں پارٹیاں یا چاروں پارٹیاں یا پانچوں پارٹیاں ثابت نہیں کر سکتی بینکوں میں جا کر کہ یہ کہاں سے آیا کس حد تک آیا پہلے جوی سنگھ اور پھر اسیم خان ایم ایچ خان سوری جوی جی بلکل نہیں سمجھ جی یہ بلکل بھی مدہ نہیں ہے بینک اکاؤنٹ جو بینک میں ہم لوگوں کی لیجیٹمیٹ تھے اس میں بھی آپ نے کیپ لگا دیا ہم ویڈراؤ نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے کہ خداشو جی کہہ رہا ہے کہ ڈھائی لگ جمع کر دے تو اگریکلچر جی کب تو اگزیم تھی ہم پوچھیں گے نہیں ہس کر یہ کہتے لیکن بھائی ہم بینج کہاں سے خریدیں گے آپ واسطوں میں کسان کا مجاک اڑا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کسان جو ہے اس کے پاس اس کی پسل پڑی ہے بکنے رہی کہاں 1500 کے نوٹ چل رہے ہیں مزدور ہے چھوٹا ٹریڈر ہے وہ ٹھیک ہے کتنے دن ہم بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنے دن ہم سے یہ بلیدان چاہتے ہیں ہم بھی دیش بھکت ہے ہم لائن میں کھڑے رہیں گے ہم خائف کینگے نہیں ادھار لے لیں گے تو جو ہی جی آپ اس کے بیٹھ کے کر لیں گے بی جی پی نے نوٹ بندی کی گھوشنا کر کے سوسائیڈ کر رہی ہے پولٹیکل سوسائیڈ آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے چناؤو میں جو ہی سنگھ یہ تو سودانشو جی بہتر جانے ہم سکھارات میں طریقے سے چناؤ لڑتے ہیں اور یہ آپ بہتر حساب کتاب لگتے ہوگے آپ نے پریشان جو ہے پھر اور یہ اپنی رائلیاں کیسے کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں کیا یہ بول رہے جلکل نہیں پریشان ہے آپ نے بھلایا ایک ہفتہ کس لیے چاہیے تھا ایک ہفتہ کیوں چاہیے تھا ملائم سنگھ دی کیوں ایک ہفتہ مانگ رہے تھے ایک ہفتہ اس لئے کہی تھا سودانشو جی بتا رہی ہوں آپ نے ایک اکانومی ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی سنیں گے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بتائیں گے ہم بتا رہے ہیں جب آپ کے کیسے اکانومی جو ہے چل رہی تھی گروئنگ سیزن تھا آپ نے اس کو کیشلس میں ترانت ایک مانسکتہ کو کروٹ کیا بھینا کر دیا تو انہوں نے بول دیا آپ تو نرڈے لے چکے ہیں سندو سندو خان صاحب خان صاحب خان صاحب بی جے پی نقصان کر لیا ہے نریندر مودی دی نے اپنی پارٹی کا اپنے ووٹروں کو دور کر کے نقصان کر لیا ہے خان صاحب بی ایس پی خوش ہے بی ایس پی خوش ہے خان صاحب بی ایس پی تو پہلے بی ایس پی تو خوش اور نا خوش کی بات نہیں ہے اس وقت جنتہ کے تکلیف کے ساتھ بی ایس پی کھڑی ہے جن لوگوں کا جنتہ کی سہولیت کے لیے آپ لوگ جنتہ کی سہولیت کے لیے بی ایس پی کیا کرنے والی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ بی جے پی کے لوگ پہلے دو ہزار کی نوٹ جو لیا ہے اگر اس کو پہلے پانچ سو کی نوٹ لیا ہے بی جے پی نے گلتی کی آپ کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے آپ جنتہ کی سہولیت کے لیے بی ایس پی کیا کر رہی ہے یہ بتائیے نا میرا سپیسیفک سوال ہے آپ سے کیمپ لگانے والے ہیں پانی پلانے والے ہیں ان کے گھروں میں جا کے تیمار داری کرنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیسے کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں مجھے ایک بھی بی ایس پی کا نیتا کئی نہیں کھڑا دکھائی دیا بی ایس پی کا نیتا کسی بھی بھی کسی بھی جلتا کے بیچ میں ان کی مدد کرتا نہیں دکھائی دیا میں سوینگ میں سوینگ کھڑا ملا ہوں آپ کو آپ دیکھیں یہاں پہ کنرہ بھائیں کے سامنے میں سوینگ کھڑا ہوں دو دو گھنٹے تیتری گھنٹے کھڑا رہا ہوں آپ اپنی پارٹی کے سانسدوں کی ویدھائکوں کی سپریموں کی بات کریے خان صاحب میں سپریموں کی بات کریے جنتا کے ساتھ درہل گاندی کم سے کم لائن میں تو لگ رہا ہی جا کے عربین کے دیوال دورے تو کر رہے ہیں وہ لائن لگنا الگ ناٹک وہ لائن لگنا الگ چیز ہو گئی وہ ناٹک ہے وہ کوئی مطلب نہیں ارکا ہے وہ لائن لگنا ناٹک ہے جو کھڑے ہوئے دو گھنٹے دا کے وہ ایمانداری تھی راہل گاندی جو کھڑے ہو ناٹک تھا کیا گھان صاحب بھائی وہ پڑے دیتا ہے ناٹک کر رہے ہیں ہم لوگ تو جنتا کی بیچ والے آدمی ہیں چندو مادرہ صاحب چندو مادرہ صاحب ایک سمار میں آپ سے لوں گا بہت اکریسٹیو ہو گیا ہے اور بیچے پی اس دھائی سال میں پہلی بار پردان منتری کو یہ کہنا پڑا کل کی گوہ کی ریلی میں کہ بھلی میری جان چلی جائے لیکن میں اس کام سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اس انداز انہوں نے باتیں کی یہ چاہ دکھاتا ہے چندو مادرہ صاحب دیکھئے پردان منتری جی کو اس لیے کہنا پڑا جیسے بپکش کے لوگ چلا رہے ہیں کبھی یہ بہانے بازی کر رہے ہیں کہ ایک ہافتہ دینا چاہیے تھا ایٹ مینز بے ایک ہافتے میں یہ کالے دھن کو بائٹ میں کرنا چاہتے تھے یہ کہ جیسے پریشانی بپکش کی سامنے نظر آ رہی ہے ایسے پردان منتری کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ ان کے انہوں نے 65 برسوں میں جو کمایا تھا وہ تباہ ہو رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں لوگ تو ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چلا رہے ہیں ان کو نیند نہیں آ رہی اور یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اگر لوگوں کے ساتھ ہے جو پیرلل اکانومی چیل رہی تھی اور یہاں ملی ٹیلسی میں جو پیسہ بھرتا جا رہا تھا اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو ان کو تو لوگوں کے ساتھ اس فیصلے کا سباغت کرنا چاہیے اور جو ہمارے پیرلل اکانومی دو بھاگوں میں بٹھا ہوا دکھائی کر رہا ہے نافی کے ساتھ وقت کی کمی ہے میرے پاس میں شکریہ ادا کروں گا تمام پینلس کا لیکن اس نوٹ بندی کے معاملے پر دیش صاف طور پر اپنا راجنیتک مقصد سادھنا چاہتی ہیں بی جے پی کو گھیرنے کا کیا وہ اس چناوی موسم میں کامیاب ہوں گی یہ تو اتر پدیش اور اتراخن جیسے پانچ راجیوں کی چناو بتائیں گے جو کہ اگلے سال مارچ اپریل میں ہونے والے ہیں مرکی بات آپ کا ایک بار پھر سوگت ہے آج کے ہمارا سوال تھا جس کے نتیجے باپ کوتانے کا بھکت آگیا ہے کہ نوٹ بندی سے جنتہ کی پریشانی کا وپخش کو کیا سیاسی فائدہ ملے گا ہزاروں کی سنکیہ میں میسیج ملے ہیں 19 فریزدی نے ہاں میں جواب دیا ہے 81 فریزدی نے نہیں میں جواب دیا یعنی وپخش کو فائدہ نہیں ملے گا کہنے والوں کی سنکیہ 81% ہے اور ٹویٹر پر 80% ہے ٹویٹر پول میں موٹے طور پر بہت بڑا درشک برگ نیوز 18 انڈیا کا یہ مانتا ہے کہ وپخش جس طریقے سے سرکار کو گھیرنا چاہتا ہے اس میں اس کا کوئی سیاسی مقصد حل نہیں ہونے والا اسی نوٹ پر آج ہم تو پوچھیں گے میں اتنا ہی مجھے دیجئے جازت بہت بک